ٹیٹ پر اکشارت کرون پنان نویانے گینے دیا بھی یعنی کہ ٹیٹ اگزام جو ابھی ہوا ہے اس کو کینسل کر کے پھر سے اس کو ریکنڈک کیا جائے ایسی ڈیمانڈز آج کل ہم واتس اپ یوٹیوب ان شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹیلی گرام پر بہت دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ میں کیس ڈالا گیا ہے کیس فائل کیا گیا ہے اس میں بھی یہ ایک مدہ ہے کہ ٹیٹ پر اکشارت کی جائے تو اب یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کہ ٹیٹ پر اکشارت کی جائے اور دوبارہ سے امتحان لیا جائے سب سے پہلے تو یہ ایسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جن کے مارکس کم آتے ہیں آپ جتنے بھی کینڈیڈیٹس آپ کو نظر آئیں گے کینسل کروانے کے لئے کہنے والے اس میں سے کوئی بھی ایک آئی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس کے مارکس بہت ہائی ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہو کہ اگزام کینسل کر آئے جائے تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو پشلی جو اگزام ہوا تھا دو ہزار سترہ میں مہا پر اکشار پورٹل کے تھرو اس وقت بھی اس طرح کی ڈیمانڈس آئی تھی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے وہ کمپلیٹ بھرتی ہوتی آ چکی ہوئے صرف کچھ عدیز باقی ہے کوئی پروبلم سے نہیں آئی اس طرح اس پر بھی ہونے والا ہے آپ کوئی بھی جو کنڈیڈیٹ ہے وہ پریشان نہ ہو جو محنت کر کے آپ نے نمرات حاصل کی آپ ذرا بھی پریشان نہ ہو اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کی ڈیمانڈس کوٹ ہو یا شاسن ہو ان کے پاس جو تو ایکسپٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہر امتحان کے بعد ہر ایگزیم کے بعد ایسے ڈیمانڈس آتی ہے ان کنڈیڈیٹس کی طرف سے جو نوٹیفکیشن آنے کے بعد یا ہارل ٹکٹ آنے کے بعد جاگتے ہیں اور پھر بولتے ہیں اس امتحان پر بھی ہم نے دیکھے کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے سلیبس کے مطابق نہیں آیا یا پھر بہت ہارٹ سوال آئے بینکنگ کے سوالات آگئے ایکسٹرہ ایکسٹرہ بہت ساری چیزیں تو اس طرح کی ڈیمانڈ کتنی بھی کی جائے کہ ٹیٹ پرکشاہ کینسل کی جائے یہ ایکسپٹ نہیں ہونے والی آپ اس کا یقین رکھئے اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس ڈیمانڈ کو لے کر پریشان نہ ہو اور ڈپریشن میں نہ جائے اور تذبذب کا شکار نہ ہو یقین رکھئے کہ جو امتحان ہو چکا ہے اب اسی امتحان کے نمرات کی بیس پر مارکس کی بیس پر جلد ہی ریجسٹیشن ہوں گا اور نیکسٹ بھرتی آئے گی اور کوشش کرے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو روکنے کی ہم جس طرح سے سمجھا بجا کر کوشش کر سکتے ہیں اپنے طور پر انہیں کر کے اس طرح کے کوٹ کیس وغیرہ چیزوں کو روکے تاکہ ہماری جو بھرتی ہو وہ جلد سے جلد ہو جائے اس میں کسی طرح کی رکاوٹے نہ آئے آپ کا کیا کہنا ہے اس تعلق سے کہ ٹیٹ ایکزام دوبارہ ہونا چاہیے یا نہیں اور یہ ایکزام کینسل ہونا چاہیے اس پر آپ کی رائے میں کمنٹ میں جاننا چاہوں گا تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے لائک کریں گے تو آپ کو چینلز کے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ نظر آیا کرے گے تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ کے لئے ہی فائدہ مند ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ ہر نیا ویڈیو جیسے ہی اپلیڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی جائے میں اقبال انساری آپ کا دوست جو ایجوکیشن ٹیوب چینل پر ہم آپ کو معلومات کے ساتھ بھروسہ دیتے ہیں